ابھی منیو نے پارکنگ لوٹ میں اپنی گاڑی کھاڑی کری تھی اور آگے بڑھ کر لیفٹ کی طرف چاہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی ابھی منیو نے پلٹ کے دیکھا آواز اسی کی گاڑی سے آئی تھی اور دھیان سے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا تھا ابھی منیو کے ساتھ پچھلے کچھ دینوں سے لگا تار ایسی گھرنائے ہو رہی تھی وہ جتنا ان چیزوں سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا یہ چیزیں اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ ہوتی جا رہی تھی سب کچھ جان کر بھی ابھی منیو چھپ چاپ لیفٹ میں چلا گیا اور سیدھے اپنے فلیٹ میں جا کے دروازہ لوگ کر کے ہی رکا اس کے فون میں بہت دنوں سے پروبلمز تھی اس لئے اس نے آج نیا فون لیا تھا فون کے بکسے کے اندر ایک سکرچ کارڈ تھا کارڈ سکرچ کیا تو پرائز میں ایک کار نکلی قسمت ایسی بھی ہو سکتی ہے اس کا یقین کرنا مشکل تھا اس نے ترنت نئے فون میں سیم ڈالا اور اپنے دوست راجیو کو فون کیا اور بتایا تو راجیو بھی خوش ہو گیا اور کہا یار اب تو بھٹی بنتی ہے ابھی منیو نے کہا کہ قریباً ایک گھنٹے کے بعد تینوں دوست یعنی ابھی منیو راجیو اور راحل ملیں گے ابھی منیو نہاں نے جا رہا تھا تو اس نے سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیئے اور یہ سوچا کہ اب صبح ہی دھوئے گا شاور آن کر کے ابھی منیو نہاں ہی رہا تھا جب اس نے ایک آواز سنے چھو ابھی منیو نے شاور بند کیا اور باہر نکل کر دیکھا تو واشنگ مشین چل رہی تھی جبکہ اسے اچھی طریقے سے یاد تھا کہ اس نے مشین میں بس کپڑے ڈالے تھے مشین سٹارٹ نہیں کی تھی واشنگ مشین بند کر کے ابھی منیو نے کپڑے نکالے تو ابھی منیو کی آنکھیں چوڑی ہوتی جا رہی تھی ہر ایک کپڑے پہ پہنے کے دار اب منیو نے درند اپنے کپڑے پہنے اور راجیو کے گھر کے لیے نکلا گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی اس نے راجیو کو فون کیا اور اسے اب تک ہوئی ساری گھٹنائیں بتا رہا تھا کہتے ہیں نا کہ فون پر بات کرتے ہوئے کبھی بھی راستہ پار نہیں کرنا چاہیے اور یہی ہوا ابھی منیو فون پر بات کرتے ہوئے راستہ پار کر رہا تھا اور اسے کاری کا ہونٹ سنائی ہی نہیں دیا کپڑے پار کرنے کے لیے اپنے گھار سے باہر بھاگا لیفٹ سے نیچے ادرتے پکت شاید تیسرے اور دوسرے مالک کے پیچھ ہی پہنچی تھے لیفٹ کی بددی چلی گئی راجیو نے چلانا شروع کیا اور سائرن کا بڈن دبانے لگا کوئی ہے ارے کوئی ہے دربان بہیا تھوڑی ہی دیر میں لیفٹ کی چھت پر ایک آواز ہوئی راجیو اوپر دیکھ کے چلا رہا تھا کون ہے اوپر ارے اوپر کوئی ہے کیا مجھے باہر نکالو یار یہاں سے تب ہی سیڑھیوں پر کسی کے آنے کیا ہٹ ہوئی کسی نے باہر سے لیفٹ کھولی اور ایک ہاتھ بڑھا کے راجیو کو اوپر کھنچا راجیو نے باہر آ کے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے تھینکیو کہا تو اس آدمی کا جواب تھا ویلکم اس کے ویلکم بولتے ہی لائٹ آگئی راجیو نے اپنے اگل بگل اوپر نیچے دیکھا پھر دور دور تک اسے کوئی نہیں دیکھا راجیو کو اپیمنیو کی چندہ زیادہ تھی اس لئے اس نے زیادہ دماغ نہیں لگاتے ہوئے تراند سینیوں کا استعمال کر پارکنگ کی اور بھاگا نیچے جا کے دیکھا تو اس کی بائیک پنگچر تھی راجیو باہر نکل کے روڈ پر آیا اور آٹو کا انتظار کرنے لگا آٹو کو اپیمنیو کی گھر کی طرف مڑکے راجیو چلا جا رہا تھا آٹو کی کرکش آواز اور چہرے پر لگتی ہوا ایک ساتھ جیسے راجیو کی ٹینشن بڑھائے جا رہی تھی لگاتار اپیمنیو کا فون ٹرائی کیے جا رہا تھا لیکن فون اٹھانے کے لیے اپیمنیو اب زندہ نہیں تھا آٹو ابھی کچھ دور آگے گیا ہی تھا کہ جیسی آواز لفٹ کی چھت پہ ہوئی تھی ویسی ہی آواز اب کی بار آٹو کی چھت پہ راجیو نے ٹلند آٹو رکھوایا نکل کے دیکھا تو آٹو کی چھت پر کچھ نہیں تھا اس بار آٹو میں بیٹھ کر راجیو نے تھوڑا چلاتے ہوئے کہا ارے بھائیہ تھوڑا جلدی چلاو نا آٹو والے نے پلٹ کے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے کتنی بھی تیز چلا ابھی منیو تو مر گیا راجیو کو اس بات اور اس آدمے کی چہرے کی بڑھتی ہوئی بھیانت مسکراہت میں اتنا ڈرا دیا کہ وہ بینا کچھ سوچے سمجھے خود کو بچانے کی چکر میں چلتی ہوئی آٹو سے کود گیا کود تو گیا لیکن پیچھے سے آتے ہوئے اس ٹرک کو نہیں دیکھ پایا جس نے اسے کردے ہی کچھل ڈالا تھا دونوں دوستوں کا انتیم سنسکار ایک ہی دن ایک ساتھ ہی ہوا راہل کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر لوٹتے وقت اس نے اپنے ایک دوست سے کہا بیوش مجھے یار کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو گاڑی چلا لے گا اور ہو سکے تو آج رات میرے یہیں ہی رک جا بیوش نے بھی دیکھا کہ راہل بہت اکیلا سا ہو گیا تھا اس نے بھی کہا کبھی نہیں سوچا تھا یار ایسا ہوگا تم چاروں دوست ایک دم سے ایسے الگ ہو جاؤ گیا راہل چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا وہ بھولا نہیں پا رہا تھا پرانی باتیں دوستوں کے ساتھ بیتایا ہوا ہے ٹائم ایک ایک لڑائی مستی مزاک سب یاد آتے جا رہے تھے راہل کو روتے ہی روتے باتوں میں راہل نے پیوش کو کچھ بتایا جس کا جواب پیوش نے کچھ ہیوں دیا نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے تو پریشان مت ہو یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے that's it باقی کے راستے دونوں چپ چھاپ ہی رہے گھر پہنچ کر نہا کے دونوں لیٹ گئے پیوش کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تو وہ آنکھیں بند کر کروٹ بدل کے لیٹ گیا کچھ کھٹت بٹر کی آواز اور ایک مہک سی آئی تو پیوش کی آنکھیں کھلی وہ سیدھا کچن میں گیا جہاں راہل کے ہاتھ میں لائٹر تھا اور وہ کیس جڑانے والا ہی تھا راہل کے ہاتھ سے لائٹر چھین کے پیوش چلایا پورے گھر میں گیس لکھ ہو گئی ہے اور تو گیس جلا رہا تھا کہی پاگل تو نہیں ہو گیا ہے تو راہل جیسے نیند سے جاگا ہو اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا پیوش اسے بیٹ تک لے کر گیا اور کافی دیر تک پیوش چاکتا رہا جب گھر میں بھری گیس نکل گئی تب کہیں جا کر وہ خود لیٹا لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی ایک بار بھیر سے کھٹر پٹر کی آواز سے پیوش کی آنکھیں کھلی اٹھ کر دیکھا تو راہل بستر پہ نہیں تھا پیوش نے ایک دو بار راہل کو آواز لگائی پر راہل نے کوئی جواب نہیں دیا پیوش اٹھ کر باہر والے کمرے میں گیا تو اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کے پیوش کی آواز حلق میں ہی اٹھکے رہ گئی راہل کا فلیٹ دسمیں مالے پر تھا راہل کھلی کھڑکی پہ کھڑا تھا اور نیچے دیکھ رہا تھا جیسے کھوٹ نہیں والا ہو بیوش پوری طاقت لگا کر چلائیا راہل کیا کر رہا ہے باگل ہو گیا کیا ابھیمنیو اور راجیو کی موت ایک ہی دن کچھ ہی گھنٹوں کے اندر الگ الگ جگہ پر ایک روڈ ایکسیڈن میں ہوئی دوستوں کے اندرم سنسکار کے بعد راہل گھر اکیلے نہیں لوٹا اس کے ساتھ تھا اس کا دوست پیوش پیوش کی نیند دیر رات چپ ٹوٹی تو راہل بستر پر نہیں تھا اسے ڈھونٹا ہوا پیوش جب دوسرے کمرے میں گیا تو راہل کھڑکی پر بیٹھا تصوے مالے سے کود نہیں والا تھا کہ پیوش نے اس کی جان بچائی راہل روتے روتے پیوش سے کہنے لگا یہ وہی ہے جو اس نے یہ سب کروا رہا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا ابھی منیو اور راجین کے مادم میری باری ہے مجھے مار دے گا پیوش نے سبجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے چپ چپ سو جا تجھے آرام کی سخت ضرورت ہے راہل کو صلا کر بیوش پھر سے سنے گیا تو ایک آخری بار اس کے نیند ایک آواز سے ٹوٹی بیوش ترند اٹھا بیوش چھاہ کے بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کوئی تھا جو بیوش پر اتنا حاوی ہو گیا کہ بیوش اب خود مانو اپنے ہی ہاتھوں سے راہل کو پاتھ تب میں ڈھوکے مار رہا ہو بیوش کا ہاتھ کسی نے پکڑ رہا تھا جسے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا اور پھر بیوش نے اپنے ہاتھوں سے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی پاس رکھا ہوا ہیئر ٹرائر اٹھایا اسے بارٹنب کے پاس لے جا کر سو سے بارٹنب میں مارا ٹرائر ٹوٹ چکا تھا بیوش نے ٹوٹا ہوا ہیئر ٹرائر پانی سے بھرے بات تب میں ڈال کے الیکٹرسٹی آن کر دی بیوش کہا تو تھا راہل کو بچانے لیکن اسی کے ہاتھ ہو راہل کی موت ہو بیوش اس وقت پولس کسٹڈی میں ہے اور اس کی معنی تو راہل نے اسے مرنے سے پہلے اپنے دوست آبیر کے بارے میں بتایا تھا اب ایمنیو راجیو راہل اور آبیر بہت اچھے دوست تھے اور جب چھٹی منانے چالوں دوست گو آ گئے تو بانانا بوٹ رائٹ پہ جانے سے آبیر نے منہ کر دیا کیونکہ وہ ہائیڈروفوبک تھا لیکن جبردست تھی اسے لے کے گئے تینوں دوست اور بانانا بوٹ رائٹس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بوٹ سمندر میں پلٹتی ہے تو آپ کو بوٹ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے تاکہ لائف جیکٹ آپ کو پانی کے اوپر لیا ہے جب بوٹ بیچ سمندر میں پلٹی تو آبیر اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے بوٹ چھوڑی ہی نہیں اور کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی موت ہو گا ابھی منیوں کو جگہ جگہ آبیر دکھائی دیتا اور کچھ ایسا ہی راجیو اور راہل کے ساتھ بھی ہو رہا تھا ان سب دوستوں کی موت پیوش کی مانے تو آبیر کی آتما نہیں کی پر کانون کانون ثبوت مانگتا ہے